دوستوں سن کر شاید آپ یقین نہ کریں لیکن سچ یہی ہے کہ اینمل کے روپ میں رنبیر کپور کے ہاتھ میں مانو ایک جیک پوٹ لگ گیا ہے اور اس فلم نے اب چار سو کرون کا بزنس ورلڈ وائیڈ پورا کر لیا ہے ہر کوئی حیران ہے اس کی سکسس کو دیکھ کر یہ سکسس اس سمیں مل رہی ہے جبکہ یہ فلم اٹھارہ سال سے کم عمر کے درشکوں کے لیے ہے ہی نہیں اور دوسری بات یہ کہ اس فلم کی جو ڈیوریشن ہے وہ تین گھنٹہ بیس منٹ رکھی گئی ہے یعنی اس کی وجہ سے اس کے اتنے شوز نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا کی عام طور پر ایک دھائی گھنٹے کی فلم کے ہوتے ہیں عام طور پر ہندی میں ریلیز ہونے والی فلموں کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ دھائی سے پونے تین گھنٹہ ہوتی ہے یہ فلم ایک عام فلم سے قریب قریب پچاس منٹ زیادہ لمبی ہے باوجود اس کے لوگ اس فلم کو دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس نے ابھی تک چار دنوں کے دوران کس دن کتنا کلیکشن کیا ہے جب فرز ڈیوریشن یہ ریلیز ہوئی تھی تب یہ کہا گیا کہ اس نے سکسٹی تھری کروڑس ایٹی لیکس کا بزنس کیا سیکنڈ جو اس کا ڈے تھا which was سیکنڈ ڈیسیمبر اس دن اس نے سکسٹی سکس کروڑس ٹوٹی سیون لیکس کا بزنس کیا تیسرے دن سیونٹی ٹو کروڑس ٹوٹی لیکس کا بزنس کیا اور چوتھے دن یعنی چار دسمبر کو اس کا بزنس ٹھٹی نائن کروڑس نائنٹی لیکس کے آس پاس رہا اس طرح سے انڈیا کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ قریب ٹو ہنڈڈ ان فورٹی ون کروڑ روپیز ہو چکا ہے اور ورلڈ وائٹ جو ٹوٹل ہے وہ فور ہنڈڈ ان ٹوئنٹی فائو کروڑ روپیز ہو چکا ہے یہ صرف چار دنوں کا حال ہے یعنی چار دن اور چار سو کروڑ سے بھی اوپر کا مارکس نے حاصل کر لیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فلم نے جب اپنا پہلا سوموار دیکھا تو اس پہلے سوموار کو جب فلم کا چوتھا دن تھا اس نے شاروک خان کی فلم جوان کا ریکارڈ بھی توڑ دیا جوان نے اپنے فورٹ منڈے پر تھرٹی ٹو کروڑ روپیز کا بزنس کیا تھا جبکہ اس فلم نے تھرٹی نائن پوائنٹ نائن زیرو کروڑ یعنی تھرٹی نائن کروڑ نائنٹی لاک روپیز کا بزنس کیا اس کا ورلڈ وائٹ کلیکشن جوان کا اگر دیکھیں تو وہ گیارہ سو کروڑ پہنچا تھا اور یہ فلم اپنے چوتھے دن چار سو پچیس کروڑ پر کھڑی ہوئی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے اس سے پہلے سنڈے کے دن رنویر کپور کی فلم نے تیسرے دن سیونٹی فائیو کروڑ روپیز کا جب کلیکشن کیا تھا تو ایک نیا ریکارڈ بن گیا تھا کہ کسی بھی فلم کے تیسرے دن سیونٹی فائیو کروڑ روپیز کا کلیکشن ہو پہلے ویکنڈ پر صرف تین دنوں میں اس فلم نے ورلڈ وائٹ تین سو چھپن کروڑ 356 کروڑ روپیز کی کمائی کی اس کے ساتھ ہی فلم نے ویکنڈ کلیکشن کے ماملے میں سال کی جو دوسری سب سے بڑی فلم ہے پتھان اس کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس میں آپ کو اس فلم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ فلم تین گھنٹے 21 منٹ لمبی ہے دوسرا اس فلم کو ایڈل سرٹیفیکٹ ملا ہے تیسرا اینمل جو فلم ہے یہ نورت امریکہ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پہلی ہندی فلم بن گئی ہے اور ہندی سینما کے اتحاس میں اینمل سب سے زیادہ ہنسک فلم قرار دی گئی ہے یعنی اس سے زیادہ ہنسہ ابھی تک کسی نے دکھائی نہیں تھی فلم کے ایک فائٹ سین میں چار سو سے پانچ سو کلہاڑیوں کا استعمال ہے آٹھ سو ماسک استعمال کیے گئے ہیں فلم میں ایک پانچ سو کلو کی مشین گن کا بھی استعمال کیا گیا ہے جسے سو ورکر سے مل کر بنایا تھا اور اسے بنانے میں قریب ایک کرونا روپے کی لاغت آئی فلم میں پوسٹ کریڈٹ سین کے بعد سکرین پر لکھا آتا ہے اینمل پاک وزٹ سون یعنی اس فلم کے ختم ہونے سے پہلے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ رنبیر کپور کی یہ جو فلم ہے یہ اب دوبارہ اپنے سیکل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی اور لوگوں کو انتظار یہ ہے کہ کیا اس سیکل میں رنبیر کے ساتھ بابی دیول بھی دکھائی دیں گے کیسا لگ رہا ہے دوستوں آپ کو اس طرح کی ایک ہنسک فلم کا اتنی بڑی فلم بنتے جانا یہ فلم ہٹ ہوئی یا جو پتا پتر کا ریلیشن دکھایا گیا ہے اس کی وجہ سے فلم ہٹ ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ رنبیر کپور کی ایکٹنگ کا کمال ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے بار بار دیکھنے جا رہے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ ان سارے مسئلوں پر میرے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں